بنگلہ دیش کی فوج کا سربراہ بنتے ہی آرمی چیف وکارو زمان نے اپنا حق ادا کر دیا اور بنگلہ دیشی عوام کا خون بہانے سے صاف انکار کر کے فاشسٹ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کی آرمی کا رول دیش کے پاکستان کے لوگ بنگلہ دیش کی آرمی کی تعریفیں کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی آرمی کی تعریفوں کے پول باندھ رہے ہیں جبکہ یہاں پہ پاکستان کی جو اپنی افواج ہیں ان سے بنگلہ دیش کی عوام نفرت کر دی ہے اور یہاں پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آرمی ہو تو بنگلہ دیش آرمی جیسے کیونکہ بنگلہ دیش کی آرمی نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں برسائیں گے بلکہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں گے اب یہ جو چیز ہے پاکستان کے میڈیا پہ ہاری طرف اس کے چرچہ ہو رہی ہے اور جو ایک آرمی ہے پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی ان کو آپس میں کمپیر کیا جا رہا ہے پاکستان کا میڈیا جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں ان کے گنگار ہیں یہاں پہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وکارو سما کے بارے میں ابھی آپ لوگوں ساتھ میں یہ ایک پورٹ شیئر کروں گی بنگلہ دیش کے بارے میں پاکستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے بہت اہم انٹرسنگ قسم کی رپورٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے جو دیکھنے سے پہلے چینل پر میں ہوئے تو چینل کو لازمیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمیں لائک کریں جلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو لیٹس کو بنگلہ دیشی فوج کے سربراہ جنرل وکارو زمان حقیقت میں کون ہیں پاکستان سے ان کا کیا رشتہ ہے بنگلہ دیش کی فوج کا سربراہ بنتے ہی آرمی چیف وکارو زمان نے اپنا حق ادا کر دیا اور بنگلہ دیشی عوام کا خون بہانے سے صاف انکار کر کے فاشسٹ حکمران حسینہ واجد کے ارادوں کو ناکام کر دیا آرمی چیف نے عوام کی خاطر جانوں کی حفاظت کی اور وزیراعظم حسینہ واجد کا حکم بھی ماننے سے انکار کر کے تاریخ رکم کر دی آرمی چیف وکارو زمان کو ابھی آرمی چیف بنے چالیس روز ہوئے مگر انہوں نے اپنے ملک کی عوام کا خون بہانے سے صاف انکار کر دیا جنرل وکارو زمان 16 ستمبر 1966 کو زلہ شیرپور میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے دفاعی خدمات کمانڈ اینڈ سٹاف کالی سے گریجویشن کیا انہوں نے برطانیہ میں جوائنٹ سرویسز کمانڈ اینڈ سٹاف کالی سے تعلیم حاصل کی وہ بنگلہ دیش سے ڈیفینڈ سٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری اور کنگ کالیج یونیورسٹری آف لندن سے ڈیفینڈ سٹڈیز میں ماسٹر آف آرز کی ڈگری رکھتے ہیں وکارو زمان کو 20 دسمبر 1985 میں بنگلہ دیشی ملیٹری اکیڈمی سے مچھت کی بنگال ریجمنٹ میں تیروے بی ایم میں لانگ کورس میں کمانڈ کیا گیا تھا اپنے طویل فوجی کیریئر کے دوران انہوں نے نان کمیشنڈ آفیسر کی اکیڈمی سکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکنیک اور بنگلہ دیشی انسٹیوٹ آف پیس سپورٹ ٹریننگ میں پڑھایا انہوں نے لائیبیریا اور اقوام متحدہ کے انگولہ تصدیقی مشن میں فرائز سار انجام دیے اقوام متحدہ کے مشن میں بھی خدمات سار انجام دی انہوں نے بطور ڈپٹی اسسٹنٹ ملٹری سیکٹری اور ملٹری سیکٹری کی برانچ آرمی ہیڈکوارٹر میں ڈپٹی ملٹری سیکٹری کے طور پر خدمات سار انجام دی انہوں نے آرمی سکیورٹی یونٹ میں خدمات انجام دی اور سترویں ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی کمانڈ کی انہوں نے ڈھاکہ میں چھالیسویں آزاد انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ کی وقارو زمان اس کے بعد دوہزار تیرہ اور دوہزار سترہ میں دو مرتبہ آرمی ہیڈکوارٹر میں بنگلہ دیش آرمی کا ملٹری سیکٹری مقرر کیا گیا اس کے بعد وقارو زمان نومے انفینٹری ڈیویین میں جی او سی اور سیور ایریا کے ایریا کمانڈر مقرر ہوئے تیس نومبر دوہزار بیس کو زمان کو لیفٹی نان جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر آرم فورسز ڈیویین کا پرنسیپل سٹاف آفیسر مقرر کیا گیا انہوں نے بنگلہ دیشی نیشنل آتھارٹی برائے کیمیائی اتحاروں کے کنونشن کے چیئر پرسن کے طور پر فرائے سر انجام دیئے وہ نیشنل ڈیفینس کالج کی گوارنر باڈی کے رکن بھی رہے انہیں انتیس دیسمبر دوہزار تئیس کو بنگلہ دیشی فوج کا چیف آف جنرل سٹاف مقرر کیا گیا جنرل وقار کو کنٹونمنٹ پبلک سکولوں اور کالجوں کی مرکزی رابطہ کمیٹی کے قائم مقام چیئرمنٹ کے طور پر بھی تائنات کیا گیا جبکہ بارہ جون دوہزار چوبیس میں وہ آرمی چیف مقرر کر دیے گئے جنرل وقار الزمان کی شادی بیگم سرہناز کا مالکہ رحمان سے ہوئی جو مرہوم جنرل مستفیض الرحمان کی بڑی بیٹی ہیں اور اس جوڑے کی دو بیٹیاں ہیں اس کے سسر جنرل مستفیض الرحمان نے چوبیس دیسمبر انیس سو ستانوے سے تئیس دیسمبر دوہزار تک بنگلہ دیشی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے وہ وزیر آزم شیخ حسینہ کے چچا تھے جبکہ کمر الزمان کی بیوی حسینہ واجد کی کزن ہیں لیکن جنرل وقار نے حسینہ واجد سے رشتہ داری کو کوئی اہمیت دینے کی بجائے عوام کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل وقار الزمان کا تعلق مشرقی بنگال ریجمنٹ سے ہے اور اب تک تیرہویں آرمی چیف اس ریجمنٹ کے بن چکے ہیں مشرقی بنگال ریجمنٹ وہی ریجمنٹ ہے جس کو قیام پاکستان کے بعد 1948 میں قائم کیا گیا اور مشرقی بنگال ریجمنٹ نے 1965 کی جنگ میں لاہور سمیت کئی محاذوں پر جنگ لڑی اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے سب سے زیادہ بھارتی فوجیوں کو جہانم واصل کیا تھا لیکن پاکستان کو توڑنے اور بغاوت کرنے میں بھی مشرقی بنگال ریجمنٹ نے ہی اہم کردار ادا کیا اس کے کئی بٹالین نے پاکستانی فوج کے خلاف انڈین آرمی کا ساتھ دیا تھا مشرقی بنگال ریجمنٹ پاکستان آرمی کی پیشاوارانہ محارتوں کی ہمیشہ قائل رہی ہے اور اس بات کی قائل رہی ہے کہ مشرقی بنگال ریجمنٹ کی رگوں میں پاک فوج کی محارتوں کا ایرپورٹ آپ کو بنے ریکھی ہے بنگال دیش آرمی کے چیف کتنی زیادہ انہوں نے جرت مندی کا جو ہے فیصلہ کیا اس کا اظہار کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ کوئی بھی ایسے سیچویشن ہوتی ہے کسی بھی فوج کو کسی بھی فوج کے کمانڈوں کو کمانڈر کو اس طرح اپنی عوام کے خلاف کبھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے اس لیے انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اب جو جنرل وکاروزما ہے چیف ہیں جو انہوں نے پیچھے کہاں کہاں سے پیکٹسز کی کہاں سے ٹریننگس حاصل تھی کہاں سے ایڈوکیشن حاصل تھی انہوں نے کافی اچھے سے اس کی ریٹیل جو ہے وہ بتائی ہے اب یہاں پہ جو چیف ہیں بنگلہ دیش کے ان کا تعلق بنگال ریجمنٹ سے ہے تو کہیں نہ کہیں سے یہ پاکستان سے کنیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان کا جیسے انہوں نے کہا کہ بلڈ ان کے اندر موجود ہے پھر میں یہاں پہ اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی کہ وکاروزما میں آنیسٹی اور بریبری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شاید ہی پاکستان کی فورسز میں موجود ہو لیکن شیخ حسینہ کے لگائے ہوئے بندے سے بہت سے لوگ جو ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وکاروزما جو ہیں ان کے ریالیٹیوز کی ہیں شیخ حسینہ کے تو یہاں شیخ حسینہ کو انہوں نے صاف انکار کیا اور بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا اور یہاں پہ عمران خان کے جانک سے بھی جیل میں کس چیز کا ذکر جب کیا گیا تو بنگلہ دیش میں اس طرح سٹورنٹ کی وجہ سے ریولیوشن آیا ہے اور پوری ان کو سٹوری بتائی گئی تو انہوں نے بھی بنگلہ دیش کے ان سٹورنٹ کو خراج تحسین پیش کیا ہے سلام پیش کیا اور یہاں ان کا کہنا تھا کہ اگر اسی جورتمندی کا اسی بہادری کا مزارہ اگر پاکستان کی عوام کرتی ہے تو پاکستان میں بھی ایک ایسا ریولیوشن لانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے کوئی مشکل عمل نہیں ہے لیکن یہاں میں کہوں گے کہ پاکستان کے سٹورنٹس میں اتنا دم نہیں ہے پاکستان کے لوگوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے سٹورنٹس کی طرح لیٹ سکیں کیونکہ جہاں تک میں نے اتظر کیا پاکستان میں پاکستانی بہت بہت زیادہ سیلپیش ہوتے ہیں ہوں گے بہت سارے بہادر بھی ہوں گے بہت سارے لیکن جب بھی کسی ایسی چیز کی بات آتی ہے کہ جان دینی پڑے یا ملک کے لیے قربان کرنا پڑے تو وہ اس میں پیچھے ہڑ جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے تو یہاں یہ چیز تو مجھے مشکل لگتی ہے اول خیر یہاں پہ عمران خان نے جو کہا وہ آپ لوگوں سے شیئر کیا آپ لوگ کیا کہیں گے سوالے سے پاکستان کا میڈیا فین ہو گیا بنگلہ دیش کے آرمی کا اور آئی پرے کہ بنگلہ دیش کی آرمی پاکستان آ سکتی ایک آرمی چیف ہوتا ہے آپ لوگ کیا کہیں گے سوالے سے آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمیں بتائیں کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لازمیں لائک کو شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اپنے چینل کا بھی آپ لوگ کیا کہیں گے سوالے سے پاکستان